تو آپ مادرزاد ولیتے یہ فضیلت کی بات تو ہم نے سنی ہے لیکن اگلی فضیلت مشہور واقعہ ہے وہ کبھی ہمیں کوئی پیر نہیں بتائے گا کیوں وجہ آپ کو پتا ہے میں ہر جمعہ وہ وجہ بتاتا ہوں کبھی نہیں بتائے گا کیوں اس کو پتا ہے جو سچا سچا پیر ہوگا وہ بتائے گا جو سوٹا ماسٹر ہوگا بھنگ ماسٹر ہوگا سلفی ماسٹر ہوگا چرس ماسٹر ہوگا وہ نہیں بتائے گا غوثے پاک مادرزاد ولی ہوتے ہوئے جب آپ کی ولادت ہوئی وقت کے کتب غوث عبدال عرفہ نجبہ عقبہ آ کر آپ کے نانا جان سے کہتے تھے کہ جو آپ کے گھر پر نواسے کی ولادت ہوئی ہے آپ اس کو باہر لے کر آئے جب باہر لاتے تو وقت کے بڑے بڑے اولیاء اکتاب اغواث عبدال آپ کے قدم کو اپنی آنکھوں پر اپنے سر پر اپنی گردن پر رکھتے اور رکھ کر کہتے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بغداد کے ممبر پر یہ کھڑا ہو کر اعلان کرنے والا ہے قدمی حاضی ہی علا رکبتن کل ولی اللہ قابل اس کے کہ یہ اعلان کرے ہم آج ہی اس کا قدم اپنی گردنوں پر لے لیتے مادرزاد ولایت کا یہ عالم تھا آپ کی مادرزاد ولایت کا یہ عالم تھا لیکن جب اٹھارہ سال کی عمر ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کی وہ والدہ جن کا نام سیدہ فاطمہ تھا ام الخیر ان کا لقب تھا جو ساری ساری رات سجدے میں گزارتی تھی آپ کی وہ والدہ انہوں نے کہا بیٹا عبدالقادر اٹھارہ سال عمر ہو گئی ہے تیاری کرو علم دین پڑھنے کے لیے جانا ہے بڑا ڈیلہ بولے سبحان اللہ کیا کہا بیٹا تیاری کرو بولے علم دین پڑھنے کے لیے جانا ہے ماں نے آپ کے کرتے کے جپے کے اندر والی جگہ پر جہ بنا کر وہاں اشرفیاں سونے کی سیدھی مشہور واقعہ کس لیے آپ کی والدہ نے آپ کو بھیجا اور پھر آپ کی والدہ آپ کو خط لکھتی ہے آپ جواب نہ دیتے آپ کی والدہ آپ کو آپ کے رسیدار آپ کو خط لکھتے ہیں آپ جواب نہ دیتے ہیں مشہور واقعہ آپ خط پڑھتے ہی نہیں عرصہ دراز گدر گیا جب آپ نے علم حاصل کر لیا بہت بڑے عالم بن گئے تمام فقہ کی کتب یاد کر لی تمام حدیث کی کتب یاد کر لی پورا قرآن پاک حفظ کر لیا قرآن کی تفسیر پڑھ لی حدیث پڑھ لی عدب پڑھ لیا بلاغت پڑھ لی منطق پڑھ لی تجوید پڑھ لی حصول حدیث پڑھ لیے حصول تفسیر پڑھ لیے حصول فقہ پڑھ لیے تمام علوم متداولہ آپ نے حاصل کر لیے اس کو حاصل کرنے کے بعد جب آپ نے وہ خط کھولے کسی خط میں لکھا تھا آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا کسی خط میں لکھا تھا آپ کا تایا کا انتقال ہو گیا کسی خط میں لکھا تھا آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا مامو کا انتقال ہو گیا اس وقت آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا غوثِ پاک نے یہ پڑھ کر کیا دکھایا یہ سارا عمل کر کے آپ نے کیا کر کے دکھایا آپ نے یہ واضح کر دیا رہتی دنیا پر کہ یاد رکھنا جاہل کبھی پیر ہو نہیں سکتا اور غیرِ عالم کبھی پیر نہ ہو ایسا بھی ہو نہیں سکتا آپ نے یہ واضح کر دیا کہ جاہل کو کبھی ولایت نہیں ملتی اور پھر آپ نے کن مشکلات کے اندر المحاصل کیا اگر آپ حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ وردوانہ نے جو مشکلات اٹھائیں اگر صرف آپ ان مشکلات کو دیکھیں آپ احران ہو چھوٹے گھرانے کے فرد نہیں تھے روائل فیملی کے آدمی تھے حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ وردوانہ سکھی روٹیاں خوش ٹکڑے کھاتے تھے پانی سے دو کر خوش ٹکڑے آپ کھاتے تھے اور اسی طریقے سے بغداد کی جنگلوں کی گاس آپ کھاتے تھے چالیس چالیس دن تک آپ کچھ نہیں کھاتے تھے آپ کا جسم ہرا پڑ گیا تھا سبز پڑ گیا تھا گاس کھا کھا کے لیکن اس کے باوجودہ آپ نے علم دین حاصل کیا تاریخ یہ کہتی ہے آپ کے یہ وہ آپ کی زندگی کا پہلو ہے کہ جس کو جاگر نہیں کیا جاتا تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ کے جو قرآن پاک سیکھنے میں جن لوگوں سے آپ نے قرآن سیکھا باقاعدہ جن کے پاس بیٹھ کر قرآن کی نوک پلک سوارنا سیکھا کہ قرآن کو کس کس طریقے پر پڑھتے ہیں قرآن کی تجوید کیسے ہیں قرآن کی اثرار و رموز کیا ہیں آپ کے وہ چار استاد تاریخ نے لکھے کہ آپ نے باقاعدہ چار استادوں سے علم قرآن حاصل کیا مادرزاد ولی ادھر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جی والد صاحب جو ہیں وہ سجادہ نشین تھے تو بیٹا داڑی منڈا ہو بنے علم حاصل کرے نہ کرے وہ بھی سجادہ نشین بنے گا نا 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 ایسا نہیں ہوگا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے اسلام کا مزاج یہ کہ یہ جو مسند ہے جو سجادگی کی مسند ہے اس پر وہی بیٹھے گا جو رسول اللہ کے علوم کا وارث ہوگا جو مولا علی کے علوم کا وارث ہوگا جو مولا امام حسن لجپال سرکار پاک کے علوم کا وارث ہوگا جو مولا امام حسن لجپال سرکار پاک کے علوم کا وارث ہوگا جو جناب سدی کے اکبر پاک جناب عمر پاک جناب عثمان پاک اللہ کے ولیوں کے علوم کا وارث ہوگا وہ اس سجادگی کی مسند پر بیٹھے گا ہر کسی کو اس سجادگی کی مسند پر بیٹھنے کی اجازت ہے یا پر ذات پاک رنگ نسل کا کوئی امتیاز اس جگہ پر نہیں ہے یا وہی کھڑا ہوگا وہی بیٹھے گا جس کو اللہ کا قرآن صحیح پڑھنا آتا ہوگا جو نبی کی حدیث آئی حدیثیں پڑھنے کا ڈھنگ جانتا ہوگا نبی کی حدیث کے علم کا عالم ہوگا نبی کی حدیث سے جو علم فق مصطفیٰد ہوئے اس کو جانتا ہوگا آج داڑی مونڈے ہوتے کہتے ہیں یہ ہمارے بڑے ساڑے بڑے پیر صاحب کہ کنے بڑے پیر صاحب نے داڑی کیوں نہیں رکھی داڑی کہنے جی اسلام میں داڑی ہے داڑی میں اسلام نہیں ہے میں نے کہا پیر صاحب آپ کو ڈوب مرنا چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے آپ کو گڑھر کا گندہ پانی لے کے ایک چلو میں لے کے آپ کو ڈوب مرنا چاہیے آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی کیا یہ بات رسول اللہ نہیں جانتے تھے کیا یہ بات مولا علی نہیں جانتے تھے کیا یہ بات خلافہ راشدین مہدین نہیں جانتے تھے کیا یہ بات غوثے پاک نہیں جانتے تھے کیا اللہ کے جو ولی گزرے سارے وہ یہ بات نہیں جانتے تھے سب نے داڑی رکھ کر یہ بتا دیا کہ اگر ولایت کا دعویٰ کرنا ہے تو اپنا چہرہ بھی رسول اللہ کے جیسا کرنا ہے